بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ نے اللہ کی راب میں خرچ کرنے والے بشمار لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کے ایک ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے ایک ریال بھی نہیں تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چیلس سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنڈی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نہیں آنے والی ویڈیو کے مطلق نوٹفیکیشن ملتا رہے دوستو یہ تصویر سعودی عرب کی شہر القسیم میں واقعہ خجوروں کے ایک باغ کی ہے جس میں کم و بیش خجوروں کے دو لاکھ درخت ہیں اور یہ باغ رائے اللہ میں وقف ہے یعنی اس کی آمدنی خیراتی کاموں میں جاتی ہے اس باغ میں پیتالیس قسم کی خجوریں ہوتی ہیں یہاں کی سالانہ پیداوار دس ہزار ٹن خجور ہے یہ باغ روح زمین پہ پایا جانے والا سب سے بڑا وقف ہے اس باغ کی آمدنی سے دنیا کے مختلف ممالک میں مساجد کی تعمیر خیراتی کام اور ہرمین شریفین میں افطاری کے دسترخان لگائے جاتے ہیں یہ باغ سعودی عرب کے امیر ترین شخص سلمان اور رجئی نے اللہ کی راب میں وقف کیا ہے سلمان اور رجئی نے غربت میں آنکھ کھولی وہ سکول میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دن سکول انتظامیہ نے تفریح ٹور تشکیل دیا والدین کے پاس ایک ریال تک نہیں ہوتا یہ بہت روتا ہے ٹور کے لیے جانے کی تاریخ قریب آتی ہے ادھر ان کے سمائی امتیانات کا ریزلٹ آتا ہے یہ کلاس میں پوزیشن لیتے ہیں اور ایک فلسطینی استاد بطور انام انہیں ایک ریال دیتا ہے یہ دوڑتے ہوئے تفریح پروگرام کے مصول کے پاس جاتے ہیں اور ایک ریال جمع کراتے ہیں وقت کو جیسے پر لگ جاتے ہیں اپنی تعلیم مکمل کر کے جندہ شہر میں کمرے کو بینک بنا کر کام شروع کر دیتے ہیں مختصر عرصے میں آر ریجائی کے نام سے بینکوں کے ایک جال پورے سودی عرب میں پھیل جاتا ہے سلمان آر ریجائی اپنے اس فلسطینی استاد کی تلاش میں نکلتے ہیں استاد سے ملکات ہوتی ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں معاشی حالات ایسے کہ گھر کا چولہ جلانا مشکل ہوا پڑا ہے راجائی اپنے فلسطینی استاد کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر آپ کا کرز ہے استاد آگے سے کہتے ہیں کہ مجھ مسکین کا کس پر کرز ہو سکتا ہے راجائی اپنے استاد کو یاد کراتے ہیں کہ سالوں پہلے آپ نے مجھے ایک ریال انعام دیا تھا استاد مسکراتا ہے کہ وہ آپ ایک ریال مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں راجائی ایک بنگلے کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا ہے جس کے سامنے ایک بیش قیمت گاڑی بھی کھڑی ہے راجائی اپنے استاد سے کہتے ہیں یہ بنگلہ اور گاڑی اب سے آپ کے ہیں مزید آپ کے تمام اخراجات ہمارے ذمہ ہوں گے فلسطینی استاد کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آلی شان بنگلہ یہ مہنگی گاڑی یہ تو بہت زیادہ ہے راجائی کہتے ہیں اس وقت آپ کی جو خوشی ہے اس سے بڑھ کر میری خوشی کا عالم تھا جب آپ نے مجھے ایک ریال انعام دیا تھا ایسے محسن شناس انسان کو اللہ ضائع نہیں کرتا سلمانہ راجائی نے دو ہزار دس میں اپنے بچوں بیگمات اور عزیز و قارب کو بلا کر اپنی دولت ان سب میں تقسیم کر دی اور اپنے حصے میں جو کچھ آیا وہ سب وقف کر دیا اس وقت سلمانہ راجائی کو وقفی مالیت ساٹھ عرب ریال سے زیادہ ہے یہ سعودی الوطنی اکمپنی اور راجائی بینک کے مالک ہیں جنہوں نے کرونا ویرس کے لیے ایک سو ستن ملیاں ریال امداد کے طور پر دیا ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر دو ہوتل وزارت اسیت کے حوالے کر دیئے ہیں یینیز بک میں اب تک سب سے بڑے وقت کے طور پر یہ پاک ریکارڈ کے طور پر درج ہے فوربیز میں ایک زینے نے دنیا کے بیس عظیم فیاض لوگوں میں شمار کیا ہے ان کی سوانہ حیات پڑھنے کے لائک ہے شاید سعودی عرب کا کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں آراجائی فیملی کے طرف سے مسجدیں نا تعمیر کی گئی ہوں نز داوتی سینٹرز مکرات کرانیاں خیراتی جمعیت وغیرہ میں آپ کا بھرپور دعوان رہتا ہے اور سب سے بڑی بار یہ کہ یہ اپنے ملازمین کو مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کی عجرت دے دیتے ہیں جن کے ملازمین کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پہ ضرور شیئر کریں